اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک یار جنگل میں مر گیا ہے ایک یار میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے اس کے جا کے جنازے کا انتظام کرو اور لوگوں میں اعلان کرتا جو اس کے جنازے میں شریف ہوگا آج وہ بھی بخشہ جائے گا لوگ بھاگے آگے دیکھا تو وہ بدغاش لوگ کہنے کے موسیٰ کیا کہہ رہے ہو یہ یہ اللہ کا ولی ہے یہ وہی ہے جسے ہم نے تکے دیکھنے کا رہا یہ وہ ہے یہ کہاں سے اللہ کا دوست اور ولی بن گیا یہ کہاں سے یہ مرتبہ پا گیا تو اللہ تعالیٰ سبوس علیہ السلام نے عرض کی یادہ تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا پر اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا میری طرف متوجہ ہوا موسیٰ دیکھو موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی پر اللہ جو چاہے کر دے کہنے گا موسیٰ جب اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا تو میری غیرت نے گوارانہ کیا جسے سب چھوڑ دیں میں بھی چھوڑ دوں میری عزت کی خسن موسیٰ اگر اس وقت یہ پوری دنیا کے مجھ سے بخشش مانگتا تو اس کے حال سنا کے توفیل میں پوری دنیا کو معاف کر لیتا موسیٰ